اسلام علیکم میں محمد عویہ صاحب سے مخاطب ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل مکس انفو پہ تو آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا لیف لکس ٹیبلٹ کا تو لیف لکس ٹیبلٹ بھی پاکستان میں سب سے زیادہ یوز ہونے والے انٹی وائٹ اکس میں شامل ہوتی ہے تو آج اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے اس کے فوائد کیا ہیں اس کے نقصانات یا سائیڈ ایفیکٹ سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا طریقہ استعمال بھی بتاؤں گا اور کن کن انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے وہ بھی ساری ڈیٹیل دوں گا لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ دی ر ہے تو اس ٹائم میرے پاس یہ اڈائیسو ایم جی میں اویلیبل ہے اور اس کی قیمت بھی تقریباً اڈائیسو روپے ہی ہے دس ٹیبلٹس کی پیک میں یہ اویلیبل ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ پانچ دو ایم جی اور اڈائیسو ایم جی دو پیٹنسز میں پاکستانی مارکٹ میں اویلیبل ہے اس میں جو دواز شامل ہے وہ ہے لیو فلوکساسین تو لیو فلوکساسین بیسیکلی ایک انٹی بائیوٹک ہے اور انٹی بائیوٹک کا استعمال بیکٹیریل انفیکشن کو ٹریٹ کروانے کے لیے کروایا جاتا ہے اب جن جن انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس پہ پہلے نمبر پہ ہیں آر ٹی آئیس آر ٹی آئیس ہے مراد ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن یعنی کہ ہمارے نظام میں تنفس یا سانس لینے کا جو ہمارا نظام ہے جس میں آپ کا ناک آپ کا گلہ آپ کی سانس کی نالگیاں ہیں آپ پھیپڑے وغیرہ شامل ہیں ان کا کوئی انفیکشن ہو جائے جس میں آپ کو چھاتی کے انفیکشن میں یا چیسٹ انفیکشن میں نمونیا ہو سکتا ہے یا برونکائٹ اس کا ایشو جس میں سانس کی نالگیاں میں انفیکشن ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اس کا بڑا زبردست ریزلٹ ہے اور سب سے زیادہ اسی میں یوز کیا جاتا ہے اس کا اس کا علاوہ سائنسز کا کوئی انفیکشن ہو جائی ہے جو کیوٹیز ہوتی ہیں تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے ناک میں کوئی انفیکشن ہو جائے بیکٹیریل تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے یا آپ کو گلے میں فرنجائٹس یا ٹانسلز کا ایشو ہو اس میں بھی بعض اوقات اس کا استعمال کروایا جا سکت اس کا چیسٹ انفیکشن نمونیا یا برونکائٹس میں آپ کو دیکھنے ملتا ہے اس کا علاوہ اوٹائٹس میڈیا کان کے انفیکشن میں سپیشلی اوٹائٹس ایکسٹرنا اوٹائٹس ایکسٹرنا سے مراد کان کہ یہ باہر کا جو رستہ یہ سراخ ہے اس میں سوزش ہوتی ہے اندرونی نہیں باہر یہ جو رستہ نظر آ رہا ہے اس میں کوئی سوزش یا انفیکشن ہو جاتی اس میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے یہ پکچر ساتھ میں چل رہی ہیں اس کے علاوہ اس کا استعمال یوٹی آئی یعنی کہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن پشاب کے رستے کا انفیکشن جس میں آپ کے گردے کا کوئی انفیکشن گردے کی نالگیں جو یوریٹرز گردے سے مسانے کی طرف جاتی ہیں یا یوریتھرا آپ کے پشاب کے باہر نکلنے کا جو رستہ ہے یا یوریتھرا کی کوئی سوزش ہو جائے اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ پروسٹائٹس یعنی کہ پروسٹائٹ گلینڈ کی کوئی سوزش ہو جائے تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال سکین یا سوفٹ ٹیشو انفیکشن میں بھی یعنی کہ آپ کو جلد کی کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے جس میں پھوڑے پنسیاں یا اس طرح کے کوئی مسائل شامل ہے خاص ہو پر فالیکولائٹس ہمارے ہیر فالیکلز یعنی جو ہماری بالوں کی جڑے ہیں ان میں یہ انفیکشن ہو جاتے ہیں یہ پکچر ساتھ میں چلے ہیں آپ کہہ رہے ہوں گے گندی گندی پکچر دکھا رہے ہیں بھائی ہمیں تو مجبوراں دکھانا پڑتی ہے آپ کو ایکزیمپل دینے کے لیے تو اس طرح کا کوئی انفیکشن ریشے والا ہو جاتا ہے بالوں کی جڑوں میں تو وہ بھی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اور بڑا زبردیس ریزلٹ دیتا ہے آپ کو اس معاملے میں بھی اس کے علاوہ اس کے استعمال آپریشن کے سرجری کے بعد اس زخم کو جلدی ٹھیک ہونے میں اور اس کو خرابی سے بچانے میں بھی اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات یا سائیڈ ایفیکس کی تو اس کے سائیڈ ایفیکس میں نید کا نہ آنا بے خوابی ہونا گبرہت بے چینی ہونا پیشاب کا پیلا آنا گیس ہونا پیٹ میں درد ہونا بعض اوقات قبض کی شکایت بھی ہو سکتی ہے بعض کا تلوز موشن یا ڈائیڈیا بھی دیکھنے میں مل سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو برے خواب آ سکتے ہیں شوگر لیول بعض اوقات زیادہ لو ہو سکتی ہے چکر آ سکتے ہیں گنودگی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو میدے کی جلنی یا تضابیت یا سٹمیک اپسٹ بھی آپ کو دیکھنے میں مل سکتا ہے تو اس طرح کے سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس کے استعمال کے بعد جسم پہ کوئی الرجک رییکشن دیکھنے میں ملے دانے آ جائیں یا کوئی خارش آپ کو سٹارٹ ہو جائے تو دوبارہ آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہو سکتا ہے آپ اس سے الرجک ہوں اب اگر بات کریں اس کے طریقہ استعمال کی تو اس کا استعمال حاملہ خواتین یا دودھ پلانے والی ماہوں میں نہیں کرنا بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے اس کے علاوہ بارہ سال سے بڑے بچوں میں اس کا استعمال اڈائی سو ایم جی کا صبح و شام بھی کروایا جاتا ہے اور بالگ افراد میں اس کا استعمال پانچ سو ایم جی اڈائی سو ایم جی کا بھی صبح و شام کروایا جا سکتا ہے آپ خود سے ان کا استعمال نہیں کیا اگر انٹی بائٹکس کا انٹی بائٹکس کی ڈوزج کا تائین اور اس کے دورانیے کا تائین ڈاکٹر نے کرنا ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی عمر پہ آپ کے باڈی ویٹ پہ آپ کس انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لئے اس کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کی نویت کیا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے پھر آپ کو پریسکرائب کرنا ہوتا ہے کہ اس دوا کا استعمال آپ نے اتنی ڈوز میں اتنے دن یا اتنا عرصہ کرنا ہے تو یہ ڈاکٹرز جانتے ہیں عام بندے کو اس چیز کا نہیں پتا ہوتا کہ اس انفیکشن میں میں نے اتنی ڈوز اتنے دن کھانی ہے جس کی وجہ سے یا تو وہ مکمل ریکاور نہیں کر پاتے یا آنے والی جو بیماریاں ہیں ان کے لئے ڈرگ ریزسٹنس پیدا کر دیتے ہیں عدویات کے لئے پھر یہ دوائیاں اثر نہیں کرتی تو ان چیزوں سے بچا کریں خود سے استعمال نہ کیا کریں تو یہ سارا اس کا طریقہ استعمال اور انفرمیشن تھی امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ